کہ یہ جو ایک تو انڈیا کا وہ رول نہیں ہے اور چاول جلانے کی فصل کا اتنا رول نہیں ہے دیکھیں بات بالکل ان کا موقف میں اگری کرتا ہوں کافی حد تک اس سے اگری کرتا ہوں کہ دیکھیں پتہ کہ اگر تو انڈیا سے ہم کہتے ہیں کہ یہ چاول کی فصل جلا رہے ہیں اور اس کی باقیات اب وہ الہور تک مدود ہوتا تھا پہلے اور وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا جتنا اور ملتان میں پھر کیا تعلق ہے اور ابھی دیکھیں جی کہ ملتان ڈی جی خان اور پشاور تک اس کا ایفیکٹ گیا ہے تو یہ بات ان کی اسلام آباد میں بھی آج کل دیکھ لیں کہ جی اسلام آباد پچھلے دو دن تو زیادہ تھا آج تھوڑا سا رلیف تھا تو بات ان کی ٹھیک ہے یہ اور واقعہ فصلیں تو جلاتے رہتے تھے لوگ لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا کہ جی اس کا اثر ہو جائے لیکن ہماری یہ دیکھیں یہ دوہزار بارہ سے شروع ہوا ہے اگر ڈیٹا اس کا میں آپ کو بتاؤ نا تو پہلے پہلے سال جب یہ فینامنا ہوا تو اس وقت تو بقیدہ گیسز کی وہ ایک بو بھی آتی تھی اب یا تو ہمارے اندر وہ اتنی سینسٹائز کر گئی ہیں کہ اب ہماری وہ بو ختم ہو گئے آدھی ہو گئے تو اس وقت یہ تھی پہلے دوہزار بارہ پھر اس کے بعد تو اب لگاتار اس کا سلسلہ بڑھتا گیا اس سال تو بالکل حد ہی ختم ہو گیا ہے نا کہ جی پہلے لاہور میں ہوتا تھا پانچ چھ سو یعنی ائر کوالٹی انڈیکس مایکرو وہ گرام جو اس کا ہوتا ہے مایکرو میلی میٹر یا جو بھی اس کا تھا وہ یونٹ ہے لیکن اب اس سال تو آپ دیکھیں بھاول پور میں اکیس سو سمتنگ تھا ملتان میں چودہ سو کراس کر گیا ہے تو آپ کیا وجہ کیا ہے اس کی پھر بنیادی دیکھیں بنیادی وجہ یہ ہے کہ جی ہم اپنا رہن سین جو ہے نا وہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جی لیکشری آئیٹمز استعمال کرتے ہیں اور ان کے بدلے میں ہم جو کچھ فضاء کو دے رہے ہیں فضل کرو جی پیسی آپ کا ہے وہ دو چیزیں کرتا ہے ایک خطرناک گیسز امیشن ہوتی ہیں اور دوسرا وہ آپ کی نمی جو ہوتی ہے فضاء میں اس کو سک کر کے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جی پانی وہ جا رہا ہوتا ہے اس طرح یہ ایک ایسی کا قصور نہیں ہے باقی سب سے زیادہ جو ہمارے جو مجھے محسوس ہو رہا ہے یہ گاڑیوں کا دھوان جو ہے نا اور گاڑیوں میں بھی آپ کی یہ چنگچی رکشہ جو آ گیا نا سب سے زیادہ مگر آپ کی بات بلکل بجائے لیکن سب سے زیادہ جو گاڑیوں کا دھوان ہے وہ تو شاید کراچی میں ہیں دکٹر فزیہ صاحبہ اب بلاول صاحب نے بھی ایک ٹویٹ شیئر کیا ہے میں آپ سے لیتا ہوں جواب دکٹر صاحبہ کو شامل کرلوں وہ کہتے ہیں دیئر پاکستان مووو ٹو کراچی اور پھر انہوں نے اپنا پورا چارٹ شیئر کیا ہے جس میں کراچی سندھ جو ہے وہ ائر کولیٹی انڈیکس وہ سیونٹی ایٹ ہے اور پشاور کا فائی نائنٹی وان اور باقی شہر یا سوبے ان کا شیئر کیا ہے تو کراچی میں کیوں نہیں ہے سموگ یہ جو آپ نے سٹیٹمنٹ کا ذکر کیا بلاول پورٹو صاحب کی یہ بہت کیسول سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ ہر جگہ پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ مووو تو نہیں کر سکتے جہاں پہ حالات فراب ہوں گے وہاں سے ہم کسی دوسری جگہ موو کرتے ہیں ان کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ موو کریں ان کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پیور جو فضاء ہے وہ ہمارے کراچی کی ہے اور ظاہر ہے وہ اس کا پرائیڈ لے رہے ہیں کہ ان کے ایک دمات کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا نہیں اس طرح ہے کہ دو تین ریزنز ہوتے ہیں سموگ ہونے کے ایک تو جوگرافیکل لوکیشن میٹر کرتی ہے جوگرافی اس طرح کی ہے پلینز میں کہ وہاں پہ آج کل جب سردیاں سٹارٹ ہوتی ہیں تو ایک ایئر کا پیٹرن ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارے پلوٹنس ہوا مکس نہیں ہو رہی ہوتی اور پلوٹنس ارث کے قریب ہماری سانس دینے کی ہوا کے قریب جمع ہو جاتے ہیں جب سردیاں ویسے اکثر یہ ہوتا ہے کہ بارشیں ہو جائیں اور اس کے علاوہ جب زمین سے ہوا گرم ہوتی ہے تو وہ اوپر کی طرف رائز کرتی ہے اوپر سے جو تھنڈی ہوا ہے وہ نیچے آتی ہے تو ایک قدرتی نظام ہے جس میں ایئر کا پیٹرن جو ہے وہ ہوا کو مکس کرتا رہتا ہے اور ہوا کو مکس کرنے کے ساتھ پلوٹنس بھی مکس ہو جاتے ہیں جتنی ایئر کالیٹی لاہور کی خراب ہے اتنی ہی کراچی کی خراب ہوگی لیکن کراچی میں کیونکہ ہوایں سمندر کی طرف سے چلتی ہیں تو وہ ڈائلیوٹ کر دیتی ہیں دوسرا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ پلینز ہیں لاہور میں جہاں پہ اگری کلچرل پلینز ہیں جو کہ وہ میلوں تک پھیلے ہوئیں یہ نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا کوئی اگری کلچرل کا کھیت آ گیا وہ میلوں تک پھیلے ہوئیں اور آج کل کے ٹائم پہ چاول کی فصل جو ہے وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے اور کسانوں نے کھیت کو ساف کر کے گندم کیلئے تیاری کرنی ہوتی ہے تو اس ٹبل جو برچی بھی ہوتی ہے اس کو برن کیا جاتا ہے یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ برسوں سے جاری ہے صدیوں سے جاری ہے لیکن اب جو حالات ہیں اس میں کوئی بھی چھوٹا سا مسئلہ ہو انوائیمنٹ کا وہ اگریویٹ ہو جاتا ہے کیونکہ جو فنومینا ہے کلائمیٹ چینج کا ہم اس کے اندر رہ رہے ہیں آج چھے دس سال پہلے ہم سوچا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے کہ کلائمیٹ چینج ہوگا تو قدرتی آفات آئیں گی اب وہ باتیں ختم ہو گئی ہیں کہ قدرتی آفات آئیں گی we are now living in the era of کلائمی چینج اب وہ بقت آگیا ہے کہ ہم live کر رہے ہیں اور اب ہم ہر روز ایک نئی قدرتی آفت کا سامنا کر رہے ہیں سموگ بھی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت زیادہ ایگریویٹ ہو گیا پہلے بھی ہوا کرتا تھا لیکن اب کیونکہ موسمیات تبدیلی آگئی ہے ہماری بارش میں ٹائم پہ نہیں ہو رہی ٹیمپریچرز ایسے پیٹرنز ہو گئے ہیں کہ وہ اب پہلے سے زیادہ انٹینس ہیٹ ہے پہلے سے زیادہ انٹینس رین فال ہے بہت زیادہ وقفے سے رین فال ہے جب بارش نہیں ہوتی تو بہت سال مہینوں تک نہیں ہوتی جب ہوتی ہے تو دو تی مہینوں کی بارش مگر اس میں سوادی پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کی اختیار میں کیا ہے بلکو صحیح ہے لیکن مریم صاحبہ کہہ رہی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن کئی سال تک ٹھیک نہیں ہو سکتا چند سال لگیں گے اب اس میں جو ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں مہار صاحب ایک تو سکولوں میں چھٹیاں دینا اور شادی بیعہ پر پابندی کی بھی بات ہو رہی ہے آپ کے خال میں یہ اقدامات کتنے فائدہ مند ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے دیکھیں جیسے مریم صاحبہ نے فرمایا کہ یہ اب ایک دم نہیں آلنا ہو سکتا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جی پہلے ہیزی نس ہوتی تھی یہ مسٹ ٹائپ یہ یہ مونسون کے سیزن کے بعد تو اس کے بعد میں نے جیسے بتایا کہ جی دو ہزار بارہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اب اس سال ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ جی بلکل پورا پنجاب کور ہو گیا بلکہ انڈیا کے بھی جو ہماریہ کے فوٹیلز میں یہ راجستان سے لے کے نیچے وہ منگلہ دیش تک جاتے ہیں وہاں تک یہ فینامینا چل رہا ہے یہ کو مارے پاکستان میں نہیں ایگزیسٹ کر رہا تو اب اس کو ہم نے آسا آسا ٹیکل کرنا ہے جی اپنا لیونگ سٹائل تبدیل کرنا ہے چینہ میں میں آپ کو بتا دوں کہ آج سے تیس سال پہلے جو ہوتا تھا کہ جی بلکل اسی طرح کی صورتحال ہوتی تھی لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جی اپنی ٹریفک کو کنٹرول کیا ہے کنٹرول اس طرح کیا ہے کہ جی ساری جو ہے زیادہ سے زیادہ گاڑیاں جو ہے وہ الیکٹسٹی پہ لے کے گئے ہیں اور دوسرا انہوں نے وہاں پہ اپنی گرینری کا جو ریشو ہے وہ بڑھائی ہے لیکن ہمارے ہاں کیا رہا ہے کہ ہمارے شہر جو ہے نا وہ ہوریزنٹلی زیادہ پھیر رہے ہیں ورٹیکل کام ہیں ہوریزنٹلی جب آپ شہروں کو پھیلا رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ جی وہاں سے درخت بھی کاٹتے ہیں سارا کچھ سبزہ بھی ختم کرتے ہیں اور دوسرا وہاں پہ جو ہمارا انفرسٹرکچر ہے اس قسم کا بن جاتا ہے کہ وہ گھاری آپ کا ہیٹ ایمٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ ہیٹ ایمٹ کر کے ہمارے شہر جو ہے وہ ہیٹ آئی لینڈ بن گئے ہوئے اور اس طرح کی صورتحال پھر آپ جب پیدا کرتے ہیں کہ وہ پھر لگجریس لائف کے لیے بھی آپ کی گاڑی بھی ہے آپ کا دوسری چیزیں بھی ہیں فیکٹریاں بھی ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں جمع ہو کہ ہمیں اس طرف لے کے جا رہی ہیں تو یہ پلاننگ اس کی جو آپ نے کرنی ہے وہ لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے میٹ ٹرم بھی آپ کو کرنی ہوگی شار ٹرم بھی کرنی ہوگی اس کو آستہ آستہ لے کے چلنا ہوگا کہ ہم نے کس طرح اس کو ختم کرنا ہے اب میں کہوں نا کہ آج آپ گاڑیاں بند کر دیں سکول بند کر دیں یہ سارا کچھ کر دیں نہیں ہو سکے گا یہ شادیوں روک دینا یا سکول بند کر دینا یہ حل نہیں ہے یہ شار ٹرم میں بھی نہیں ہوگا یعنی فوری ایفیکٹ بھی نہیں فوری ایفیکٹ نہیں آئے گا یہ احسان اقبال صاحب کی میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا جس میں نے کہا کہ سموک سے ڈھائی لاکھ قبل از وقت امباد کا خدشہ ہے ڈھائی لاکھ لوگ اپنی یعنی پہلے مر سکتے ہیں تو یہ اتنا ڈینجرس ہے فوری طور پر ہمارے پر حل نہیں ہے سانس لوگوں کو آ نہیں رہا بیمار ہو رہے ہیں کچھ شار ٹرم اس کا سلوشن ہے ہمارے پاس ایک لانگ ٹرم مسئلے سے ہی جڑاوا ہے تو اس کا سلوشن جو شار ٹرم ہے وہ تو ایم ایجنسی میز ہو سکتے ہیں جو کہ گورنمنٹ آف پنجاب لے رہی ہے جیسے کہ مریم نواز صاحبہ بھی کہہ رہی تھی لیکن یہ کافی نہیں ہے ہم نے اس کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے ہم نے جڑ تک پہنچنا ہے کہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری آبو ہوا خراب ہے اس کے اندر بہت زیادہ پلوٹنس ریلیز ہوئے ہیں وہ پلوٹنس پورا سال ریلیز ہوتے ہیں اس کے سورسز فیکٹریز بھی ہیں کل ہی ہم بات کر رہے تھے کہ سب سے بڑا سورجر جو ڈیٹا شو کرتا ہے وہ ہماری ٹریفک ہے ہماری سرکوں پہ اتنی گاڑیاں ہیں اور وہ سب لو کالیٹی فیول پہ چل رہی ہیں جیسے کہ گورنمنٹ نے ایک پولیسی الیکٹریکل ویہیکل کی پولیسی لانچ کی ہے لیکن ایمپلیمنٹ کب ہوتی ہے دس سال لگنے بیس سال لگنے کسی کو پتہ نہیں ہے تو الیکٹریکل ویہیکل کی پولیسی جو ہے ایسے کانٹریز جو آبو ہوا کی پولوشن سے لڑائی کر رہے ہیں جنگ لڑے ہیں ان کے لئے تو بہت ضروری ہے کہ وہ بہت جنگی بنیادوں پہ امیجنسی بنیادوں پہ الیکٹریکل ویہیکلز کی طرف جائیں وہ والے فیولز یوز کریں جن کی کوالٹیز زیادہ اچھی ہو ان میں سے جب امیشنز نکلیں گے دھوا نکلے گا اس میں کم سے کم دھوا نکلے اور کم سے کم کاربن ڈائیکسائید کاربن مانوکسائید باقی گرین ہاؤس گیسز اور پارٹیکولیٹ میٹر جو ہوا میں تھہر جاتے ہیں سسمنڈڈ رہتے ہیں وہ کم سے کم ہو اس کے بعد جو فیکٹریز آتی ہیں جو ہماری پاور جنریشن فیکٹریز ہیں ہم لوگ پاور بھی جنریشن کرتے ہیں تو کوئلہ یوز کرتے ہیں یا ادھر فوسل فیولز آئل اور گیس وغیرہ اس سے پولوشن پھیلتی ہے وہ ہوا میں رہتی ہے باقی انٹوں کی بھٹی آب کو نظر آتی ہیں باقی کچھ بھی جو فیکٹریز جو بھی فیکٹریز ہیں وہ فیول یوز کرتی ہیں وہ برنرز یوز کرتی ہیں اور ہوا میں ضروری کچھ نہ کچھ امیشنز دے رہی ہوتی ہیں تو جب ہم ان سب امیشن کے سورسز کو روکیں گے تو آپ کو سال دو سال میں ہوا میں بہتری نظر آنے لگ جائے گی بجائے اس کے کہ ہم دوسرے ملکوں کو الزام دیں ہم اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سائنٹیفک ریسرچ ہو ہمارے پاس ڈیٹا ہو کہ ہم اتنے سالوں سے یہ کام کر رہے تھے بہتری لانے کی کوشش کر رہے تھے اور اب ہم بہتری لے آئے ہیں